بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس طرح روش شرمہ نے چیمپئن ٹروفی سے پہلے بیان دیا تھا کہ محمد آمیر میرے لیے دیگر باولر کی طرح ہے پھر محمد آمیر نے انہیں دول چٹائی تھی اسی طرح آئی سٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار اکیس سے پہلے بھی روش شرمہ کا ایک بیان وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں پاکستان کا کوچ بنا تو ضرور بتاؤں گا تاہم ایشا کپ دوزار تیس سے پہلے روش شرمہ کا بیان شاہین کا خوف ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے روش شرمہ شاہین افریضی کے خوف سے بچنے کے لیے کیا کرنے لگے ہیں مختصر ویڈیو کلپ ہیں ویڈیو کلپ کو آخر تک لازمی دے گے آپ کو بتاتے چلے کہ تیس اگس سے ایشا کپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جہاں پر پاکستان کی ٹیم نپال کا سامنا کرے گی ویڈیو پر شاہین کی نکرکٹر پاک بارت تاکرے کی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں شاہین کی نکرکٹر کو امید ہے کہ ایشا کپ میں ایک بار پھر پاک بارت تاکرہ بہت ہی دماغے دار اور شاندار ہونے جا رہا ہے جہاں پر بہت ہی کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور اگر دیکھا جائے تو کافی سابق کرکٹر اور موجودے کرکٹر بھی اس تاکرے کا انتظار کر رہے ہیں آپ بائیوں کو کیا لگتا ہے یہ پاک بارت تاکرہ کون سی ٹیم جیتے گی اور شاہین کے خوف سے بچنے کے لیے روش شرما کیا کر رہے ہیں بارتی کرکٹر ٹیم کے کپتان روش شرما نے کومیٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین افریدی کا سامنا کرنے کے لیے خصوصی پریکٹس شروع کر دی بارتی میڈیا کے مطابق روش شرما نے نیٹ پر لفٹ آرم پیسر کا سامنا کیا شاہین افریدی کے سامنے کی تیاری کے لیے پیسر انکیچ چودری کو انڈین ٹیم کے نیٹ پر بلایا گیا روش شرما انٹرنیشنل کرکٹر میں شاہین افریدی کے خلاف پریشانی کا شکار رہے روش شرما دوزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں گولڈن ڈک ہوئے دوزار بائیس میں شاہین کی پانچ گیندوں پر چار نز بنائے جبکہ دوزار اٹھارہ کی ایشیا کپ میں روش شرما شاہین کی اٹھارہ گیندوں پر انیس نز بنائے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بارتی بیٹر پاور پلے میں پاکستانی بولر کو کیلنے پر فوکس کر رہے ہیں ورات کولی نے ایشیا کپ کے لیے لگائے گئے کیمپ میں اسپینر کا سامنا کرنے کی تیاری کی